جیسے ہیں لیکن یہ گم کی آندھیاں ٹل جائیں گی ان فوج کے چراغوں کو نہ چھونا ورنہ انگلیاں جل جائیں گی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں میرے سپاہی بھائی بس ایک شرط پر گھرا گئے اپنی پر تم ملا دیں گے تیری ہستی گھرد پر کشمیر میں اس فرضی آزادی کے لیے کچھ پتھروں سے لڑ جاتے ہیں اور ان جیسے گھتداروں کے لیے کچھ وہاں سپاہی برف میں مر جاتے ہیں یہ ویڈیو آج میرے ان سپاہی بھائیوں کے لیے ان فوجی یو دھاؤں کے لیے جو وہاں پر اپنا سکھ شین چھوڑ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر دن رات لگے ہوئے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے پریواروں کو بچانے کے لیے جو ان پر صبح شام پتھر چلاتے ہیں کیا کہا گیا یہ پتھر مارتے ہیں اس کے بعد بھی ان کے سرکشہ کی جارہی ہے اس کا کارن یہ ہے کیونکہ ان سپاہیوں کو نہ پولیس کو نہ پیرا میلٹری فورسز کو نہ انڈیا راند فورسز کو ان کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھارت کا حصہ کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا چار چار پچ پچ ویڈیو تو میں کر چکا ہوں کتنی بار یود کو سمجھا جائے گا کشمیر کی کہ مت بھڑکو جو تمہارے آکھا ہے اور انڈیکلیرڈ بوسز اور باپ بن کے بیٹھے ہیں وہاں پر تمہارے وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو فورن یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں بڑی بڑی جگہ میں جوب دے رہے ہیں ایکزام کے لیے مسڈیز سے جاتے ہیں اور تمہیں اس لیے پتھر پھیکنے کے لیے لگایا ہے کیونکہ تم نہ پڑھ پاؤ کیونکہ تم پڑھ جاؤ گے تو راجنیتی سمجھ لوگے اتنی راجنیتی ان کی چل رہی ہے تو جیت کیوں نہیں رہے ہیں اور اگر جتاتے بھی ہیں تو آپ لوگ یار کب سمجھو گے جب تمہاری ہستی مر جائے گی جب کشمیر مر جائے گا تب آپ سمجھو گے کیا آپ کی ذمہ داری ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کو ہر بار برگلائے جا رہا ہے آپ کے ہاتھ میں پتھر دیا جا رہا ہے اور خود کی اولادوں کے ہاتھ میں آئی پیٹ دیا جا رہا ہے اب تو سمجھ جا ہوا آپ سے نارے کے لگوائے جاتے ہیں کہ آدھی روتی کھائیں گے پر سر نہیں جھکائیں گے اور صبح شام مل کر اس فوج پر پتھر چلائیں گے اس کے بعد بھی آرمی کیمپس کے سامنے دوسرے دن صبح پھر راشن میں چاول کے لیے اور کیروسین آئل کے لیے لگے رہتے ہو پھر بھی دل دیکھو اس فوجی کا کتنا بڑا ہوتا ہے کہ تمہیں بال آتی ہے تو بچاتا ہے تمہارے آقا باپ آتے ہیں وہاں پر بچانے کے لیے جب ابھی کل رات کو جب وہ گروپتی مہلا وہاں اسپتال سے لوٹ رہی تھی آپ کو تو انسیڈنٹ بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ میڈیا میں کچھ ایسے گدار میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں کی کھاتے ہیں ہماری روٹی کھا کر اپنے آقا باجو والے دیش اور اپنے باپوں کی کھاتے ہیں ان گداروں کو میسج دوں گا آخری میں بہت کلیر شکارے والے کو کونسی آزادی سبزی بیچنے والے کو کونسی آزادی فل بیچنے والے کو کونسی آزادی مشدور کے لیے کونسی آزادی پتہ نہیں کس آزادی کے لیے لڑتے رہتے ہو جو تمہارے آقاوں نے بتائی ہے جن نے تمہیں پلانٹ کیا وہ تمہیں آزادی غلط آزادی بتاتے ہیں اس اندوستان میں جیرے اس لیے پھولی سانس لینے کا اور یہاں تمہارے پروڈیکشن کے لیے تلیے فوج ہے تمہیں بتائے تین لوگ برف میں دب کر مرے ہیں ایک جے سیو تھے اور دو اے سیو تھے مرے ہیں تمہارے لیے بٹالت سیکٹر میں برف باری میں چھاہے چھ دن بعد ان کی لاش مل رہی ہے کیوں مرے ہیں تینوں جھار گن سے تو ان کو تو کوئی لینہ دینا نہیں تمہاری کشمیر اور تمہاری آزادی سے لیکن اس لیے کیونکہ انہیں کوئی شکر نہیں ہے کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے it is an integral path and the armed forces do not have any doubt about it اور وہ میڈیا والا نے اس کو اتنا ہائی بنا دیا ہے کشمیر 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 کر کے جم مو تک ڈیویلپ نہیں ہونے دی اتنی بری حالت کر دی ہے وہاں پر بچے بھوکے مر رہے ہیں ابھی جو چل رہا ہے پچھلے دو دنوں سے کون تمہارے آکھا لوگ آ رہے ہیں کوئی وہاں پر وہی فوج کھڑی ہوئی ہے جس کو تم پتھر مارتے ہو نا رات کو ایک آواز میں کھڑا ہو جاتا ہے وہیں پوڑی مہیراؤں کے لیے وہیں پوڑے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے سرکشہ کے لیے کھڑا ہوئے اور سپاہی کی عزت کرو یار سیون سپٹیمبر نائنٹین نائن کے پہلے ایک بندہ بتا دو کہاں پر چیک پوست دی کوئی فوجی آئیکارٹ چیک کرتا تھا کشمیر میں ارے یار جنت کو مٹا مارا تم لوگوں نے ملکے کس نام پر اس فرجی آزادی کے نام پر ایک طرف تم کہتے ہو سرکار کی نوکلی مطلو ٹھیک ہے اور دوسری طرح تم کیا کر رہے ہو وہاں ڈیویلپمنٹ ہونے نہیں دے رہے ہو تو یہ شو یہ ہے تم اسی یوٹ کو بھرگلا رہے ہو کیونکہ تمہیں وہاں تانا شاہی کرنا ہے راج کرنا ہے اور ان کو انپڑھ رکھنا ہے یہ سب سے بڑی پرابلے میں دوسری بات اب ایک گدداروں سامنے بول رہا ہوں اور پھر سا بول رہا ہوں اس باہر کون آتے ہیں پڑے میڈیا میں بڑی دھمکیاں آتے ہیں میڈیا والے جو میرے کو کر رہے ہو سب کو بتا رہے اس دیش میں دو ٹائپ کے میڈیا ہے ایک وہ جو دیش کے سپاہی کی بات کرتے ہیں اور ایک وہ روز کوشش کرتے ہیں فون کر کر کے آج کل تو بڑے ڈاریک کول آنے لگے ہیں سنو بے آ رہا ہوں دو مئی سے لے کے اٹھائیس مئی تک کشمیر میں ہوں رائل انکویل میں گھوم گا جس کو جو کھاڑتے بنے نا چیلنگ دے رہا ہے بندہ تمہارے اسی کشمیر میں ہوں اور اپنے بھائیوں سے مل رہا ہوں اور میں دیکھنا جتنا ہوگا میرے سے ملو جس کو کوئی ڈاؤک ہے یا رہا ساتھی کے بارے میں ہم اس دیش کو مل کے بہتر بنائیں گے یوت کے لیے you are my brothers میرے کو کوئی ڈاؤک نہیں اس لیے آ رہا ہوں تمہارے لیے اور جتنے یہ بیٹھے نا گتدار میڈیا والے پڑے گا تمہیں اپنے ہاتھ میں سکتہ لانا پڑے گی تمہیں سمیس روزیس کلیر کرنا پڑے گا فوج جوائن کرنا پڑے گی اگر تصویر بدلنا ہے تو دیش کے خلاف مت لڑو دیش کے لیے لڑو جہند مندے ماترم انقلاب سندہ باد بھارت ماتا کی جہ سندہ ب میں ماتا کی جو Bat روزیس کلیر روزیس کلیر آگر ادس destruction صویح